مصافحہ ایک ہاتھ سے یدو ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا کس طرح سے ثابت ہے ایک ہاتھ سے یدو نو ہاتھوں سے فیضان حسن انڈیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ید کا تذکرات ہے آپ نے ید سے مصافحہ کیا تو بخاری کے جیسے حدیث ہے تو اس ید ید ہاتھ کو کہتے ہیں تو اس سے بعض لوگ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں بھئی ید تو ہاتھ کو کہتے ہیں اور یدین دو ہاتھوں کو کہتے ہیں تو اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ سنت ہے لیکن جمہور علماء کے نزدیک دو ہاتھ سے مصافحہ سنت ہے عدب بھی یہی ہے سنت بھی یہی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں ید کا لفظ ہے یہ اس میں جنس ہے ید بمانا یعنی دونوں ہاتھوں کو بھی ہاتھ ہی کہا جاتا ہے یہ احتراز ہے کہ معانقہ نہیں کیا جیسے قرآن میں آتا ہے کان سے پوچھا جائے گا آنکھ سے پوچھا جائے گا تو حالانکہ ایک آنکھ سے تھوڑی دو آنکھوں سے پوچھا جائے گا تو یہ اس میں جنس ہے اس سے مراد دونوں ہاتھ ہیں ویسے بھی جب نبی نے عبداللہ بن مسعود سے مصافحہ کیا ایک ہاتھ سے کیا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابی رسول نے ایک ہاتھ بڑھایا ہو یعنی صحابہ تو نبی کے جسم سے اپنے جسم کو مس کرنا بہت بڑی سادہ سمجھتے تھے آج ہم ہمیں حیاء آتی ہے جب کوئی بزرگ ایک ہاتھ سے مصافحہ کر رہا اور ہم بھی ایک ہاتھ سے کریں ہم دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں یہ انسان کی نیچر ہے تو ممکن نہیں ہے کہ نبی نے ایک ہاتھ سے ملا اور عبداللہ بن مسعود نے بھی ایک ہاتھ سے بلکہ انہوں نے بھی دونوں ہاتھ سے ملا جاؤ گا تو خلاصہ یہ ہے کہ ید جو ہے نا یہ اس میں جنس ہے جنس تمام افراد کے لیے تو ایک ہاتھ مراد نہیں اس سے دونوں ہاتھ مراد ہیں تو جمہور کا مسئلہ یہی ہے کہ مسافحہ جب بھی کیا جائے دو ہاتھوں سے کیا جائے جائز ایک ہاتھ سے کرنا بھی ہے